مرحبا باکستانی گاما ریکشن میرے کتاب سب لوگ خیرست ہوگی چاپ ہوں گا خوش ہوں گا اور آباد ہوں گے تو میرا نام آج اور میرا نام ہے خورم تو یار ہنٹڈ 3D چل لی ہے لیکن بھائی اس مووی میں کیا ایسا ہونے والا ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ بھائی اس کو گھر میں کچھ نہ کچھ تو نظر آتے جیسے وہ چیخوں کی آواز ہے وہ ایک ہاتھ زخمی ہے کچھ نہ کچھ تو اس گھر میں ہے لیکن اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کہ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے کہ آگے ہوتا ہے کہ 3D1 سٹارٹ موسیقی 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 اپی ٹھیکن رنکی لنکی ہندہی میں سے موسیقی 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 یہ کیا چکر یہ گیرد کھلا ہوئے موسیقی 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 یہ آخر ہو کہہ رہا ہے موسیقی 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 چیزیں ہو رہی ہیں لڑکی پھاسی میں لڑکی بھی تھی کیوں گے کیوں گے کچا تو مانگ لیتے چھوڑا کر بھاگ کیوں رہتے چوری کا تو سرپ آنا تھا تو حقیقت ہے کہ تجھے اس گھر سے دور لانا تھا سن لیتا ہوں ہماری باتیں سن لیتا ہوں ہماری سن لیتا ہوں کون سن لیتا ہوں چیتے نہیں سنتا رات کو تُو کیا ہوا ترے ہات کو چھوٹ لگ گئی تھی چھوٹ بولتا ہے تو کیا ہے کیا چکر ہے سرپاں کدر گیا اس کا کیا ہے کیا ہے ہوں کون تم یہ بندہ نہیں گوئے جیب سہی ہے روح ہے اس گھر میں تیرے یقین نہ کرنے سے حقیقت نہیں بتلے والی تجھے حقیقت پہ یقین کر رہا ہوگا اسی سالوں سے قید ہیں وہ چکے اس گھر میں اسی سالوں سے قید ہیں وہ چکے اس گھر میں ان سے دور مت بھاگ انہیں سن گھور سے سن وہ چکے تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں یہ چکے اس سے کیوں کچھ کہنا چاہتی ہیں اس کیوں پر فانوس میں تو گی رہا تھا موسیقی جید موسیقی موسیقی پھر ایک دفعہ گئی بھولتا ہے پھر ہاں پھر گئی بھولتا ہے یہ پہلے بھی ایک دفعہ گئی بھی ہاں ہاں یہ کچھ کاغذ ماغذ سے کیا ہے مجھے لگتا ہے اس پہ نظر نہیں پڑی ہے اس کی مجھے لگتا ہے آج ہم نے خود اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ سب تب شروع ہوا جب آپ راجی فہیا کی شادی کے لیے دلی جا رہے تھے آنا تو ہمیں بھی تھا لیکن ہم نے سوچا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے گئے تو اپنے ایک زیمز کی تیاری نہیں کر پائیں گے اور اسی لیے ہم خر پہ ہی رہ گئے کشان کتنا ٹاہتہ آ رہے ہو جلدی سے سامان رکھو آگے نا میم صاحب شاید آپ نے بھی یہیں سوچا کہ چب تک مارگرٹ ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں ہے تک تک آپ کو چھنٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا یہ سوچنے بھی سہی تھا مارگرٹ نے ہمیں بچپن سے پالا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ہو سکتا ہے لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے ہونی کو کوئی نہیں ٹا سکتا مارگرٹ بھی نہیں یہ میرے خیال سے اسی لڑکی ہوا خاتے میرے خیال سے آپ شاید دیا تو میرا تمہاری باری پروفیسر ایر ایک چلی آپ سے ایک بات کرنی تھی ایک چلی آج ہمارے ممی پاپا کچھ دینوں کے لیے دلی چلے گئے ہیں تو ہم کل سے پیانو کلاس کے لیے نہیں آپائیں گے میرا پریکٹس میکس پرفیکٹ اور آپ کو ایک بات کرنی تھی کیا ہمارے گھر نہیں آ سکتی میں تمہارے گھر تو آ سکتا ہوں نا اوہ یس افکورس ٹھیک ہے پھر کل سے میں تمہاری پیانو پریکٹس تمہارے گھر آ کے لوں گا تھانکیو پروفیسر اس دن چھے پروفیسر ایئر ہمیں پیانو سکھانے آئے تب مارگریٹ کو کسی ضروری کام سے شہر جانا پڑا اور کشن کی طبیعت خراب ہو گئی تو مارگریٹ نے اسے ڈکری صاحب کی ہاں بھیج دیا ہم پروفیسر ایئر کے ساتھ گھر پہ آکے لے تھے پروفیسر ایئر کیا نام تھا اس کا کومنسیکشن بتائیے پروفیسر ایئر کچھ اس طرح بتا رہے تھے تو بھائی یہ سٹوری یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا لڑکی کا راز وہ چیخیں وہ اس کو بتانا چاہ رہی ہیں اور وہ فقیر بابا جارا بڑا چمتکاری ہے وہ ذرا سا اس نے دھوان مارا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ چوری کی بہانے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ تو چوری کا ایک بہانہ تھا میں تو تجھے باہر بلا رہا تھا اس سے دور کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ چیخیں تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تم بھلے جتنا ہی بھاگ لو لیکن وہ جب دیکھ رہا تھا دھوان پھینکا اس نے پٹی کھول ہی زخم بگی وہ فانوس اس کے اوپر گرا تو اس چیز کا اس کا زخم آیا تھا اس کے اوپر اس کا زخم آیا ہوا تھا لیکن دیکھنا اس میں چیزیں ایسی کیا تھی جو چیخیں کی آواز تھی اور وہ فانوس گرنا اور وہ جو بوکس میں اس کو تصویر نظر آئی تھی وہی کافی خوفناک تھا وہی وہی بہت خوفناک تھا لیکن وہ ابھی اس کے بعد جو کتاب وغیرہ گری تھی پہلے فانوس چاہم اس نے گری تھی لیکن اٹھا کے اندر رہ گری ہاں لیکن اس بار کاغذ گر رہا ہے اور کاغذ میں آئی تینک یہ لڑکی کا کاغذ ہے تو وہ اب جو پڑ رہی ہے کہ رجیب بھئی کی شادی کے سسلے میں جانا تھا اور یہ پروفیسر میرے خیال سے اب یہ جو کاغذ میں پڑ رہنا تو یہ سمجھے ایک طرح سے سٹوری ہے اور یہ آگے وہ سٹوری آئے گی کہ کیا لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خیال سے اب اس کے گھر پہ کوئی نہیں تھا تو ماں باپ بھی جا رہے تھے میرا کے میرا نے کہا کہ میں نہیں آسکوں گی لیکن پروفیسر نے کہا کہ اگر تم نہیں آسکتی ہو تو میں گھر پہ تو آسکتا ہوں تو ہمارے ظاہری بات ہے اس کے تو گھر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو جا سکتا کیونکہ کہتا ہے کلاس لینا امپورٹنٹ ہے لیکن اب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار اکھی گیا تو بائے